جن پہ فرشتے بھی رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جن کی لئے یہ وہ سعادت مند ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بیجتے ہیں درور بیجتے ہیں اب ذرا حدیث سنانے لگاؤں لسانِ مبوت کا فرمان سنئیے فرمایا مامن مسلمین مامن مسلمین یسلی علیہ اللہ سلطہ علیہ الملائکتما سلطہ علیہ جب بھی کوئی مسلمان مجھ پہ درود پڑتا ہے تو جب تک وہ درود پڑتا رہتا ہے فرشتے اس کے لئے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں تلکہ بے تلکہ اللہ لغ بدلہ دے رہے ہیں جب تک آپ درود پڑتے رہیں گے فرشتے آپ کے لئے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے افسوس کی بات ہے جس ہستی نے اپنی ساری زندگی اس انسانیت کے سوارنے کے لئے لگا دی صدی نے دیکھی گرمی نہیں دیکھی بہار و خزان نہیں دیکھی تکلیف و راحت نہیں دیکھی کبھی رات کے اندھیرے میں صبح ہو جاتی آپ کی زبان پہ دعا رہتی اللہ میری امت کا سوال ہے اللہ میری امت کے بارے میں میرا مطالبہ ہے اگر امتی کی زبان پہ جنبش بھی نہ آئے نام سنے لے اور درود نہ پڑے یہ بخیل اور بدبخت ہے کہ نہیں ہے کہ یہ تو ایسے بھی ہیں پورے پورے دن گزر جاتے ہیں ان کی زبان پہ درود نہیں آتا اور سنانے لگا ہوں آپ فضیلت سنیں گے تو آپ کو بھی مزہ آئے گا فرمایا جب بھی کوئی مسلمان مجھ پہ درود پڑتا ہے فرشتے اس پہ دعائیں دعائیں مغفرت اس کے لئے کرتے ہیں جب تک پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس کے لئے دعائیں مغفرت کرتے ہیں آگے نبی علیہ السلام نے قجیب جملہ ارشاد فرمایا آخر میں فرمایا فَلْيُقِلَّ الْعَبْدُ مِنْ ذَلِكَ عَوْلْيُقْسِرْ او میرا امتی محبوب پیغمبر نے فرمایا تو مجھ پہ درود پڑے گا فرشتے لگتے تیرے لئے تُو ایک ہوگا اللہ کے سارے فرشتے ہوں گے بدلہ بھی دیکھیں تُو اکیلے لگا ہوگا درود پڑے گا اور مجھ پر درود پڑنے کی وجہ سے سارے فرشتے تیرے لئے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے فرمایا اب تیری مرضی ہے کہ تُو کم پڑے یا زیادہ پڑے اس جملے میں اپنائیت ہے فرمایا فَلْيُقِلْنَ الْعَبْدُ مِنْ ذَلِكَ اَوْلِيُقْسِرْ او بندے آ اب تیری مرضی ہے زیادہ پڑے گا زیادہ نواز آ جائے گا مُسْنِدِ احمد اور ابنِ ماجہ کی روایت ایک اور حدیث بھی سن لیجی حضرتِ عُبَيِّ ابنِ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حریفوروالو مسجدِ نمرہ میں آنے والو کم از کم میں طالب علموں میں نے درود کی فضیلت میں جتنی بھی حدیثیں سنی ہیں اس سے بڑھ کر عظمتِ درود اور فضیلتِ درود والی روایت میں نے نہیں دیکھی لازمی نہیں ہے کسی نے دیکھی دیوگی کم از کم میرا مطالعہ نہیں ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں خدا توجہ چاہوں گا حضرتِ عُبَيِّ ابنِ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا قل تو یا رسول اللہ میں نے کہا اللہ کے پاک پیغمبر اِنِّ اُکْسِرُ السَّلَاةَ عَلَيْكَ میں چاہتا ہوں کہ آپ پر کسرت سے درود پڑھوں کیا؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ پر کسرت سے درود پڑھوں یا دوسرا معنی کہ میں آپ پر کسرت سے درود پڑھتا ہوں فَكَمْ أَجْعَلْ لَكَ مِنْ صَلَاةِ فَكَمْ أَجْعَلْ لَكَ اَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاةِ اللہ کے پاک پیغمبر آپ بتائیں کہ میں نے اپنی ذکر اذکار اور دعاوں کیلئے ایک وقت مقرر کیا ہے اس وقت میں سے میں آپ پر درود بیجنے کیلئے کتنا وقت مقرر کروں کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا نہیں آیا یہ محبت ہے اب سنیئے تو آپ بھی لطف اٹھائیں گے فرمایا میں آپ پر کسرت سے درود بھیجنا چاہتا ہوں اب میں اپنے ذکر اذکار اور دعاوں درود کے حقات میں سے آپ پر درود بیجنے کیلئے کتنا وقت مقرر کروں امام الانبیاء نے جواباً ارشاد فرمایا فَقَالَ مَا شِئْتَا مَا شِئْتَا جتنا تیرہ جی جائے جتنا تیرہ دل کرے فَقُلْتُوْتُمْ مَنَنِهَا عُبَيِّبْنِ قَعْرَزِ اللَّهُ درود بھیجنے کیلئے باقی میں ذکر اذکار تصوید دعایں کروں نبی کریم نے فرمایا ما شِئْتَا جو تیرا دل چاہے لیکن میری بھی سن فَإِنْزِتَّفَهُوَا خیر لکا اگر تو توڑا وقت بڑھا لے تو تیرے لیے بہتر ہوگا پہلے اجازت دی فرمایا اگر زدہ وقت بڑھا لے زیادہ کر دے تو تیرے لیے بہتر ہوگا قلتو غبیب نے کہا فرماتے ہیں میں نے کہا ان نصفہ کیا میں آدھا وقت آپ پر درود بیجوں آپ کے درود کے لیے مقرر کر دوں اور آدھا وقت اپنے دعا ذکر اذکار تصویعات کے لیے تو بتا ہے نبی کریم نے پھر فرمایا امہ شیطہ تیری مرضی ہے فَإِن زِتَّ فَهُوَ خَيْرُ اللَّكَ لیکن اگر تو نے اس سے بھی زیادہ کر دیا تیرے لیے بہتر ہوگا تیرے لیے بہتر ہوگا تو صحابی رسول عبیب نے کہاں فرماتے ہیں میں نے ایک دم فرمایا قُلْ تُو فَسُّلْ حُسَيْنِ سوالی اندار اللہ کے پاک پر غمبر تو کیا میں تین حصے وقت جو ہے ان میں سے دو حصے صرف آپ پر درود بھیجوں اور ایک حصہ باقی اذکار کے لیے وقت کر دوں یہ مقرر ٹھیک ہے نبی کریم نے فرمایا معاشی تا جو تیرا دل کرے کر لیکن مجھ سے پوچھتا ہے تو اگر اور بھی زیادہ کر دے تو تیرے لیے بہتر ہوگا تو قربان جاؤں صحابی رسول کیا کہتے ہیں قلتو اجعلو لکہ صلاتی کل لہا اجعلو لکہ صلاتی کل لہا اللہ کے پاک پر غمبر میں اپنی ذکر اذکار دعاوں کے اوقات سارے کے سارے آپ پہ درود کے لیے وقف کر دیتا ہوں ایسے ٹھیک ہے کہ سارا وقت درود ہی پڑھو کون سے اوقات ذکر اذکار تصویحات کے جو اوقات ہیں اس کی بات ہے قالا امام الانبیاء نے فرمایا جب یہ ہوئی نہ بات جب تُو نے دعاوں ذکر اذکار کے اوقات کو پور ہی کر دیا مجھ پہ درود پڑھ کر فرمایا اِذَن تُقفَا حَمُّكَ وَيُغْفَرُوا لَكَ زَمُّكَ پھر اللہ تیرے سارے غم بھی دور کر دے گا تیرے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا دو باتیں ہیں سلح اس کے سلح میں کتنی باتیں پریشانہ لوگ ہیں غمگین لوگ ہیں دلوں کی دنیا ویران پڑی ہے ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں جن کو چین نہیں میرے دوستو آج نسخہ سن لو زندگی بار یاد رکھو گے فرمایا ایک درود پڑھو گے تو جب تک پڑھتے رہو گے فرشتے دعائے مغفرت کریں گے ایک یہ تو الگ ہوئی دو سلح اور ہیں وہ کیا جب آپ دعا کے اوقات بھی درود میں لگا دیئے تسبیحات کے اوقات بھی درود میں لگا دیئے تو فرمایا پھر آپ کے سارے غم اللہ دور کر دے گا ہم آج ہر آدمی پریشانی میں غم میں ٹینشن میں پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے سننے والو درود پڑھو غموں سے چھٹکارہ پاؤ وَيُغْفَرُوا لَكَ زَمْبُوْكَا اور تیرے گناہوں کی مغفرت بھی ہو جائے کیوں دعا کے اوقات آپ نے چس پہ لگائے درود پہ لگائے تو دعا میں بندہ یہی تو کہتا ہے اللہ میری پریشانی دور کر میرے گناہ معاف کر تو فرمایا وہ دونوں کام درود کی وجہ سے ہو گئے رب غموں سے بھی دور کر دے گا گناہ بھی معاف کر دے گا دوستو اپنے اوقات نکالیے درود پڑھئے خاص کر یوم الجمع جمعہ کا دن ہو کسرت سے درود پڑھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درودوں کے محتاج نہیں ہیں درود پڑھو گے رنگے تم جاؤ گے آپ مالہ مال ہو جاؤ گے اور یہ بھی آپ پہ کمال بتا دوں یہ واحد میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود کا معاملہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَا اِکَتَهُ يُصَلُّونَ کی طرف ہو تو تیسرا معنا لیکن معنا کرنے لگا ہوں بے شک اللہ فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں ایمان والو تم بھی درود بھیجا کرو یہ وہ مقدس کام ہے کہ اس میں اللہ بھی تمہارے ساتھ شریک ہے دوستو اوقات نکالیے درود پاک نبی اکرب صلی اللہ علیہ وسلم دے کسرت سے پڑھئے دلوں کا چین اور راحت اور سکون پہئے درود پاک نبی